اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرامین اردو کے ایک اور ٹیٹوریل میں اور اس ٹیٹوریل سیریز میں ہم سیکھیں گے سی شاپ ڈیٹا بیس پروگرامنگ کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیو اپلیکیشن اور ہم سیلیکٹ کریں گے وینڈوز فارم اپلیکیشن اور میں اس کو نام دیتا ہوں ڈی بی ڈیمو اور جس کلک کر دیں اوکے اور یہ ہمارے دیے یہ سلیوشن کریٹ کر دے گا as usual میں اب کچھ فارم سب سے پہلے فارم ڈیزائن کروں گا لاغ ان فارم اور پھر ہم کوڈ ایڈ کریں گے so let's start کرتے ہیں dv login pro اور میں minimize box اور maximize box کو ختم کرتا ہوں اور آپ دیکھنے ختم ہو گیا next چیز جو ہم کریں گے start a position ہوگی center screen اور that's it اب ہم کچھ کنٹرولز ایڈ کریں گے سب سے پہلے جو کنٹرول میں ایڈ کروں گا وہ ہے picture box اور ہم اس میں image add کریں گے image add کریں گے اور there's go auto size اور یہ image ہو گیا نیکس چیز جو ہم کریں گے وہ ہے گروپ باکس اور اس کو ریموف کر دیں گے یہاں سے ریموف کرتا ہوں ایک لیے بل کنٹرول اور ایک ٹیکس باکس اور میں ان دونوں کو سریکٹ کرتا ہوں اور ان کی فونٹ فونٹ سائز کو میں ٹو آف کر دیتا ہوں اب اس کو ری سائز کر دیتے ہیں ری سائز کرتے ہیں اور اب میں ان کو سیلیٹ کرتا ہوں اپنے کی بورڈ پر کنٹرول کی کو پریس رکھئے اور ڈرائگ کر دیں تو یہ ہو جائے گا اب میں ایک اور صرف لیبل کو ڈرائگ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ کمبو باکس ہیٹ کرتا ہوں اور میں اس کمبو باکس کی فونٹ پروپٹی کو بھی ٹھواف کر دیتا ہوں سب سے پہرے چیز جو اس میں ہوگی وہ ہے یوزر نیم پاس ورڈ اور آخر میں رول پی سائز کرتے ہیں اس کو کو اب میں ان کی نیم پروپٹیز کو سیٹ کروں گا آیا نیم پروپٹی کو رول کمبو باکس اور میں اس کمبو باکس کی ڈراب ڈاون لیسٹ کو پروپٹی کو ڈراب ڈاون لیسٹ کر دیتا ہوں اور اب میں ان کو سیٹ کرتا ہوں اور میں جالتا ہوں اور سپیسنگ بھی ایکل اب ایکل ہوگئی اسی طرح میں اس کو دیتا ہوں یوزر نیم تیکس باکس اور اس کو پاس ورڈ تیکس باکس اب دو بٹن ایڈ کریں گے اور میں اس کو ٹریک کرتا ہوں اس کو سینٹر میں کرتے ہیں اوریزونٹل سینٹر میں ہی ہے سب سے پہلے بٹن کو میں نام دیتا ہوں سائن ان بٹن اور اس کو میں نام دیتا ہوں ایکزٹ بٹن اب اس کی ٹیکس پروپٹی کو بھی سیٹ کرتے ہیں سائن ان اور ایکزٹ اب میں اس میں ایمیج ایڈ کرتا ہوں ایمیج پروپٹی ایمپورٹ آپ کرنٹل یہ اس کے ٹاپ پہ ہے تو ہم کیا کریں گے ایمیج کو ہم ایلائن کرتے ہیں یہ ابھی کرنٹلی میڈل سینٹر ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ہو جائے گا اسی طرح اس کے لئے بھی ایمیج ایڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے اب ایمیج ایلائن کو آپ سیلیٹ کر دیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم کوڈ ایڈ کریں گے اس کے لئے ایکسٹ اپلکیشن اپلکیشن کو ایکسٹ کرو اپلکیشن ڈاٹ ایکسٹ 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 رن کرتے ہیں اپنے فارم کو اب ایک پروبلم ہے اس فارم میں اب آپ دیکھ رہے کرسر سٹارٹ یہاں پہ ہوا ہے اب اوپر جا رہے ہیں نیچے تو ہم اس کو بھی اپروف کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ ہوگا 0 1 2 2 3 2 اور 4 اب رن کرتے ہیں اب correctly ہو رہا ہے اب ہم اس box میں roles لالیں گے لیکن یہ values database سے آئیں گے تو اس کے لئے ہم دوسرے ویڈیو میں اس پہ کام کریں گے database create کریں گے دو tables create کریں گے ایک role ایک user کے لئے تو تب تک کے لئے خدا حافظ کریں گے